ہمارا مسلمان بھائی فاروق بھائی بولا دے دو ان کو پندرہ منٹ دیکھ لیتے کی کرتے کیا ہیں اور کتنے لوگ ان کے ساتھ جھوٹے ہیں ان کے لئے تو میرے مسلم بھائی کافی ہے ہندوستان کے مسلم بھائی ہی کافی ہے بس اس سے جاتا ہے جے ہند بندے ماترم جے سیرام ہر ہر مادی دوستو میں نے کل بھی آپ کے لئے ایک ویڈیو ایک ویڈیو میسیج دیا تھا کہ آپ لوگ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور اکبر الدین وہ اسی تک پہنچائے تاکہ اس کو پتا چلے کہ ایک ہندوستانی لڑکا ایک ہندو لڑکا اسے پندرہ منٹ دینے کے لئے بلکل تیار ہے وہ جو مرچ چاہے وہ کر سکتا ہے بٹ دیکھیں میں نے آپ کو کل ایک بات بتائی تھی کہ میرے یہاں پہ اگر وہ اس کی جیسی سوچ رکھنے والے پانسو ہزار دو جار پانچار اگر ایسے سور مسلمان ہیں تو وہ یہاں آئیں ان کے لئے میری ضرورت نہیں پڑے گی یہاں ہمارے 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 مسلمان بھائی ایسے ہیں ہمارے 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 مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ ان کٹوں کو پانچ منٹ کے اندر دھو چٹا دیں گے اور انہیں سوچنے پہ مجبور کر دیں گے کہ صرف تم لوگوں کی طرح سارے مسلمان نہیں ہیں سارے ہندووں کے لئے بھی ایک میسیج آئے گا سکھ بھائیوں کے لئے بھی عیسائیوں کے لئے بھی اور ان کے جیسے سور مسلمانوں کو بھی تو میری ویڈیو ایک میرے مسلم بھائی نے دیکھی ہے میرے بہت اچھے مطر ہے تو وہ بھائی آج انہوں نے میرے سے میں اس ٹوپک پہ اور ویڈیو نہیں بنانا چاہتا بہت انہوں نے پرسنلی میرے سے ریکویسٹ کی کہ پلیز میں ایک مسلم ہونے کے ناتے آپ کے چینل کے تھروں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں تو آئیے انہی سے ملتے ہیں میرے فرینڈ فاروق عبداللہ ان کے تھروں جانتے ہیں کہ ان کے کیا بچار ہے کہ کیا ہوگا پندرہ منٹ میں اور وہ کیا کر لیں گے فاروق جی پلیز کم یہ ہے مسٹر فاروق میرے بہت اچھے مطر ہے السلام علیکم سبی بھائیوں کو میرے بھائی نے بہت ہی اچھی طرح یہ بات مجھے سمجھائی کہی کہ کچھ ایسا قصہ ہوا جو ابھی میرے سننے میں آیا اکبر دن میرے بھائی کے لیے میرا عداب انہوں نے کہا کہ وہ بیس منٹ پندرہ منٹ میں ایسا کر دیں گے کچھ میرے بھائی ہماری دوستی پچھلے دس سالوں سے ہیں اور بھولینا نے چاہا آپ کے خدا نے چاہا تو خدا ہم جندہ رہیں گے تو ہماری دوستی میں نہیں رہی وہ بنی رہی گی ان کے جیسے لوگ اس کو تو نہیں سکتے میرے بھائی ایسا نہیں آتا ہے آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہو ہم بھی اتنے ٹائم سے ساتھ میں رہ رہے ہیں آپ کا کہنا یہ ہے کہ پندرہ منٹ میں جتنے بھی آپ نے سنکھیا بتائی ہمارے مسلم بھائیوں کی وہ ان پہ بھاری پڑیں گے ارے بھائی اس طرح سے سمپردائک دنگے فیلا کے آپ کو کیا ملے گا تو دوستو جیسا میں نے کہا کہ سمپردائک دنگے فیلا کے کچھ نہیں بننے والا اور اکبر الدین جی کے لیے میرا یہی میسج ہے دوستو ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں دیکھئے مجھے تو نہیں لگا اتنے سالوں سے ہم ساتھ میں ہیں ہمیں تو ایسا کوئی محسوس بھی نہیں ہوا میں میری فیملی پوری یہ آتے ہیں ہم ان کے گھر جاتے ہیں مطلب ہے ہم تو ایسے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں تو آج میں بہت ہی مجھے دکھ ہوا دل سے دکھ ہوا کہ میرے مسلم بھائی ایسا کچھ کیے جا رہے ہیں ایسی ٹپڑیاں کیے جا رہے ہیں جس سے ہمارے ہی دیش کی لیے وہ نقصان دے ہیں اور ہمارے ہی دیش کا محول یہ خراب کر سکتے ہیں اچھا میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا جاتا ہوں ابھی ایک آپ نے پیچھے نیو چینل میں دیکھا ہوگا عزاز خان نام کا ایک انسان ہے میرے کو بتا ہے میں بیچ بیچ میں کچھ گلت بول دیتا ہوں وہ میرے کو نہیں بولنا چاہے بڑ آپ کو بتا ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اور میرے سبھی میکسیمم میرے جتنے بھی فرینڈ ہے اس میں سے 70-80% مسلم بھائی ہیں تو آپ نے ایک اس کی سٹیٹیمنٹ دیکھے ہوگی کہ انشاءاللہ ساری دنیا مسلمان بن جائیں گے ایسا قرآن میں لکھا ہے تو آپ میرے کو تو اس وعد ہے میں پتہ نہیں کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا سچ میں ایسا لکھا ہے دیکھئے میرے بھائی ایسا قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے یہ لوگ اپنے عدشوں کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کے بھاشنکیاں کرتے ہیں بلکل روبی کا جی نے بھی اس سے یہی سوال پوچھا تھا تو وہ چپ ہو گیا تھا جی جی بلکل کیونکہ ان کے پاس ان سوالوں کے جواب ہوں گے بھی کہاں سے قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا قرآن ان لوگوں نے اچھی طرح سے پڑھا ہی نہیں ہے اس کا مطلب قرآن بہت دور کی بات ہے پھر تو میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ جس شخص نے قرآن پڑھا ہے وہ اس طرح کے وقتبعے رکھتا ہی نہیں ہے چلو تھانکیو بھائی آپ آئیں میرے چینل پہ میرے کو بتانا بہت ضروری تھا ایک میرے اور بھائی بھی ہے جنہوں نے ایک پاکستانی جو سور ہے اپنا ناوید ویر اس کو ایک مسلم بھائی تھا میرا اس نے میرے چینل پہ آکے اس کو چینلنج دیا تھا وہ چپ ہو گیا تھا آج میرے ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان بھائی ہے جو میرے کو دیکھتے ہیں کئی میرے سے اتفاق نہیں رکھتے تو وہ بھی دیکھ لیں میرا رلیشن صرف ہندو سے نہیں ہے یا میری سوچ جو ہے وہ ہندو کے ساتھ ہی نہیں ہے میری سوچ جو ہے انسانیت کے ساتھ ہے تو اکپرودین اویسی اچھا بھائی اگر مان لو کہ وہ پندرہ منٹ اس کو مل جاتے تو کیا کرے گا آپ کیا کرو گے پھر ہرے بھائی کون سے پندرہ منٹ ہم انسان ہیں انسانیت کے خاطر ہم اس ملک میں اس دھرتی پر رہ رہے ہیں اس خدا کا تو تھوڑا بھیان کر لیا کرو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں اس خدا سے ڈروں اس طرح کی باتیں کہیں بھی آپ کو جنت کا راستہ نہیں دکھائیں گی نہ ہی آپ کو وہاں لے جائے گی نہ ہی آپ کو وہ غوریں ملیں گی جس کا خواب آپ دیکھتے ہو اس طرح کی باتوں کو آپ میں کہہ رہا ہوں نا یہ لوگ آپ کو صرف بھڑکا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں بالکل اگر دیکھیں جتنے بھی مسلمان اندین مسلمان پاکستان کے مسلمان کوئی اگر اچھی سوچ رکھتا ہے تو ان کے جیسے دیکھیں ہمارے دیش میں بہت بہت اچھے مسلمان ہوئے ہیں ڈاکٹر ڈے پی جے عبدالکلام ہمارا جو راستہ بلکل بلکل اور بھی اتنے ہیں کہ اگر گناہنے پہ آنگے تو بہت ہوں گے وہ بھی تو مسلمان ہی تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا اور آپ کو میں بتا دینے چاہتا ہوں جو ابھی چندریان ٹو ہمارا گیا ہے مون پہ اس کی نیو کہیں نہ کہیں ان کے رکھی گئی تھی بلکل مسائل میں انہیں اسی لئے کہا جاتا ہے اسی لئے ان کو مسائل میں کہا جاتا ہے تو جو مسلمان ہمیں کمنٹ میں آکے ٹی سی ٹی باتیں کرتے ہیں جو پاکستان کے مسلمان ایسی سوچ رکھتے ہیں ان کے لئے دیکھئے ایک ہمارا مسلمان بھائی فاروق بھائی بولا دے دا ان کو پندر امید دیکھ لیتے کی کرتے کیا ہیں اور کتنے لوگ ان کے ساتھ جبتے ہیں میرے مسلم بھائی کافی ہے ہندوستان کے مسلم بھائی کافی ہے اس سے زیادہ اس ویڈیو میں کچھ نہیں بچائے بولنے کو کہ ان کو اگر پندر امید دے دیا گئے تو ہمارے جو میں نے بولا تھا میں نے کسی سے بات نہیں کی تھی بینہ سوچے سمجھے کل کی ویڈیو بنائی دی تو آج کی ویڈیو میں انہوں نے بول دیا یا میرین کے ملو کوئی نہیں ہوتا انہوں نے اپنے دیل سے بولا ہے دے دیتے ہیں پندر امیدنٹ تو ہمارے مسلمان بھائی کافی ہے بس اس سے زیادہ ہم کیا خیزتے ہیں جائے ہند بندے مادروں